دوستو شجر مونن کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں تولین کائی کی آفیس آتی ہے اور کائی کو کہتی ہے کائی تمہیں ایک سچ بتانا ہے جس سے سن کر شاید میری بات پر آپ کو یقین نہ آئے پر وہ سچ بتانا لازمی ہے کائی کہتا ہے تولین اب بتا بھی دو آخر کیا بات ہے تولین کے تیہ دراصل کریم تمہارا اور آلیا کا بیٹا ہے کیونکہ یہ سچ مجھے اور آلیا کو بتا ہے کافی سال پہلے جب آپ نے آلیا کو چھوڑا تھا تب آلیا نے آپ کو اس بچے کے بارے میں نہیں بتایا تھا اسی لئے یہ سچ بتانا آج ضروری تھا اور بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ حالت کو اس بات کا پتا لگا تو شاید وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کائی تولین کی بات پر آدھا دورہ یقین کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک اسی وجہ سے آلیا مجھے واپس بھیج رہی تھی کہیں یہ سچ باہر نہ آ جائے پھر کائی کہتا ہے مجھے سچ کا پتا لگانا ہوگا پھر کائی اپنے دوست کو بلاتا ہے کائی اپنے دوست کو کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے کہ قریب میرا بیٹا ہے کائی کا دوست کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کائی کہتا ہے اگر آلیا کا رویہ اچھا ہوتا تو میں تولین کی بات پر یقین نہیں کرتا لیکن اب مجھے یقین آ رہا ہے کائیہ کا دوست کہتا ہے تولین جھوٹ بھی بول سکتی ہے تم اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہ سکتے کہ تولین سچ بول رہی ہے کائیہ کہتا ہے مجھے ان سب باتوں کا جلدی سے پتہ لگانا ہوگا پھر کائیہ آلیا کے پاس آتا ہے آلیا سے کہتا ہے آلیا آگر سچ کیا ہے کیا چھپا رہی ہو تم کیونکہ تولین نے مجھے سب بتا دیا ہے آلیا کہتی ہے کیا بتایا ہے آلیا سمجھتی ہے کہ کائیہ اسے بھول نہیں پایا پھر ایسا نہیں ہوتا کائیہ کو سچ معلوم ہو چکا ہے لیکن آلیا اسے نہیں بتاتی کہ کریم کائیہ کا بیٹا ہے پھر کائیہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن آلیا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا دوسری طرف یلدیس پوری کوشش کرتی ہے کہ آخر آلیا اور کائیہ کے بیچ کیا چل رہا ہے وہ دونوں آخر کیا چھپا رہے ہیں اسی وجہ سے وہ تولین سے بار بار ملتی ہے اور سچ جاننے کی کوشش کرتی ہے لیکن یلدیس کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ تولین اسے کچھ بھی نہیں بتاتی لیکن یلدیس جانتی ہے کچھ تو ہے جو آلیا چھپا رہی ہے کیونکہ جب آلیا اور کائیہ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا رویہ کچھ الگ ہوتا ہے اس لئے یلدیس اور چھانبین کرتی ہے پھر یلدیس کائیہ اور زہرہ کو ملانے کی کوشش کرتی ہے اور پلین بناتی ہے کیوں نہ ان دونوں کی شادی کروائی جائے یلدیس کے ذہن میں کافی کچھ چل رہا ہوتا ہے تو دوستو مزید ڈراما سیرل اور ریویوز اور پروموز کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو